اس کے بعد یہ کہ نولی کی جانب سے کافی مٹھائیاں تقسیم کی گئی بھنگرے ڈالے گئے اور جشن منایا گیا ساتھی ساتھ ہم بات کریں عمران خان کی حوالے سے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے جلسے کرنے کا بھی اعلان کیا لاہور اور اسلام آباد میں اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ابھی تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد درباری آئیں گے اور وہ بھی اپنا خطاب سنائیں گے اور جھانگیر خان کی بارہ دن رہ گئے الیکشن کورسٹے آرڈر مل گئے پہلے تو میں نون لیگ سے میں سپریم کورٹ کو تو نہیں کہتا وہ تو خیر ان کے پاس تو کیس گیا انہوں نے جو فیصلہ کیا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نون لیگ سے کہ آپ کو کوئی اور ان کے خاص طور پر ان کا جو سپوکس پرسن تھا وہ آہ درباری وہ جو ہر اور میرے ایس پریس کانفرنس کے بعد آپ سنیں گے اس کو آہ بولتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کی وہ جو پرلز اور وزڈم ہے وہ آپ کو دے گا عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تو آپ نے سنی اور ابھی درباری صاحب نے کیا کہا جس کا اشارہ عمران خان صاحب نے دیا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں نہیں دیئے بلکہ نئی تاریخ مانگی تو سپریم کورٹ نے مقدمے میں سٹے دے دیا تاکہ مقدمے کے جب تک کاروائی مکمل نہیں ہوتی اس وقت ان کے پاس پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ وہ ایک سٹے جاری کر دیں جو کہ اس طرح کے تمام مقدمات میں ہوتا ہے اور خود تحریک انصاف کے کئی حضرات ہیں غلام سرور صاحب ہیں رائے حسن نواز صاحب ہیں جو سٹے پہ موجود ہیں جب انہیں سٹے ملتا ہے تو عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ اچھی لگتی ہے جب صدیق بلوچ کو مقدمے میں جو کہ الیکشن لڑنے کا خواہش مند ہے ان کو سٹے ملتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا نظام انصاف جو ہے اس میں غلطیاں ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہیں لیکن چونکہ سپریم کورٹ پر تنقید کرنے سے پھر انہیں بعد میں معافی مانگنی پڑتی ہے سپریم کورٹ میں اور اس سے پہلے دو تین دفعوں نے معافی مانگی بھی ہے جی ناثرین دونوں رہنماؤں کے گفتگو آپ نے سنی پرویز رشید صاحب کے بھی عمران خان صاحب کے بھی اور اس وقت اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوں میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء نوان چٹھا صاحب نوان چٹھا صاحب کیسے ہیں آپ نوان چٹھا صاحب پہلے تو یہ فرمایے گا کہ آج جو صورتحال سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا این ایک سو چوون کے حوالے سے جہانگیر ترین کے وہاں پر حلقے میں انہوں نے انتخاب لڑا تھا دو ہزار تیرہ میں اور اس کے بعد صدیق بلود صاحب کو نا اہل قرار دے دیا گیا تھا لیکن آج جو فیصلہ آیا اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کچھ تنقید بھی کی جہانگیر صاحب نے بھی کچھ تنقید کی جیسے کہ آپ نے پرویز رشید صاحب کی گفتگو بھی ابھی سنی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو دو اپلیکیشنز تھیں یا یہ جو دو خلقی ہیں وان ففٹی فور اور وان ٹوینٹی ٹو ان کے بارے میں اگر آپ پہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ شئے جو آپ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے باشگاف الفاظ میں میڈیا کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم سٹے نہیں لیں گے ہم سٹے کے پیچھے نہیں چھپیں گے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اور ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے پھر ایک سو بائیس میں ایاز صادق صاحب کی جو پریس کانفرنس اس سے بھی زیادہ ٹیل تھی انہوں نے کہا تھا ہم عدالت میں درستگی ریکارڈ کے لیے ضرور جائیں گے لیکن ہم سٹے نہیں لیں گے یہ ان کے الفاظ تھے اب آج آپ ان کی جو منسٹر صاحب کی باتیں سنیں تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بندے بھی سٹے پہ ہیں فلانا بھی سٹے لیتا ہے دیکھیں سٹے ایک قانونی ریمیڈی لیکن آپ کی حکومت نے اور آپ کی پارٹی نے تو اناؤنس کیا تھا ہم نے یا سرور ہاں کے کیس میں اس میں دو تین بات ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ایک سرور ہاں صاحب کا کیس ہو رائے حسنواز صاحب کا کیس ہو ہم نے تو کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم سٹے نہیں لیں گے ہم کوٹ میں نہیں جائیں گے دوسری بات دیکھیں جو جو پچھلے ڈائی ساتھ سے مقدمہ پلیڈ کر رہی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کے بندوں نے بھی دھاندلی کی ہوئی ہے لیکن پرویز رشید صاحب تو آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خیبر پختون خواہ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے انہیں الیکشن کو بھی تسلیم کیا ہے اگر دھاندلی کے اخلاف عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو پھر خیبر پختون خواہ کے الیکشن جو ہیں ان کو کیوں انہوں نے تسلیم کیا خیبر پختون خواہ کے اگر تو لوکل باڈیز کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس کے اوپر ہماری پارٹی کا اور خان صاحب کا سٹینس تھا کہ آپ اگر تمام جماعتیں جو دھاندلی کہہ رہی ہیں وہ کہہ دیں ہم ری الیکشن کروا دیتے ہیں اور ان جماعتوں نے یہ بات نہیں کہی دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک بات ایز ای پولیٹیشن ایک الزام لگاتے ہیں یا جو روٹین میں پولیٹکس میں چلتا ہے کہ ہر بات کو غلط کہہ دے ہر بات کی مخالفت کر دے لیکن ہم نے تو افیشلی انہیں کہا تھا اور کسی ایک عام لیول کے ورکر نہیں یا لیڈر نہیں کہا تھا پارٹی چیئرمین نے کہا تھا جو کے پی کے میں پارٹی لیڈ کر رہی ہے اس کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم ری الیکشن کروا دیتے ہیں تو وہ جماعتیں جو داندلی کا شور مچے آ رہی تھی وہ اپنے اس کلیم سے پیچھے ہٹ گئیں اب پنجاب کے اندر یا اگر جنرل ایکشنز کے اندر بھی اگر کے پی کے اندر داندلی ہوئی ہے تو اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کو اپنا کیس پلیٹ کرنا چاہیے تھا بلکل عمدان خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پروف کریں ہم لوگ دوبارہ الیکشن کروا لیں گے نہیں ہم نے پروف لوکل باڈیز کی حد تک ہم نے پروف کرنے کا نہیں کہا تھا ہم نے کہا تھا سمپلی آپ یہ کہہ دیں کہ داندلی ہوئی ہے اور دوبارہ الیکشن کروائیں تو ہم کروا دیتے ہیں ہم نے پروف کی بات ہی نہیں کی تھی لیکن یہ دیکھیں نا عمدان خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کریں کہ ہم دوبارہ الیکشن کروا سکتے ہیں کیا الیکشن کروانا اتنا آسان ہے جیسے کہ نولنی کیے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آج بھی عمدان خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو خریدا ہوا ہے حکمرانوں نے تو کیا الیکشن کمیشن کو خریدنا اتنا آسان ہے اگر الیکشن کمیشن خریدا جا سکتا ہے تو پھر عمدان خان صاحب یہ خرید سکتے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات آپ کو اخلاقیات کے کچھ سٹینڈرز ہوتی ہیں اگر آپ ان سے ہٹیں گے تو پھر آپ خرید افروت کے معاملات میں پڑیں گے یہ عمدان خان صاحب کے آج کی الفاظ ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیوں نے الیکشن کمیشن کو خرید لیتے یا آپ پیسے کی سیاست کیوں نہیں کرتے ہم تو اسی کو بدلنے کے لیے سیاست میں آئے ہیں اگر ہم نے بھی وہ ہتگنڈے استعمال کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے ہم گھر بیٹھ جائیں میرے جیسا ایک عام بندہ جو عمران خان کی سواز کو لب بیک کہتے ہوئے چینج کے لیے آئے ہیں اگر پی ٹی ای مجورٹی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو تبدیلی کے لیے اپنے اپنے ایک ساری سیاست چھوڑ کے اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی باکٹیوں کو پولٹکس میں آئے ہیں تو اگر ہماری لیڈرشیپ اسی طرح کی سیاست کرے گی تو پھر وہ نہ ہماری لیڈرشیپ اس طرح کی اور نہ ہی ہمارے ورکر اس طرح کی ہیں میں یہ بات کروں کہ ہمارا یہ چونکہ موڈس اور پرنڈی نہیں ہے ہم اس طرح کے کاموں کے لیے نہ سیاست میں آئے ہیں نہ حکومت کے لیے آئے ہیں ہم یہ کام پہلی باتوں کار نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس آپشن بھی ہو دوسری بات دیکھیں اب ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ آپ خود فیصلوں کو دیکھیں میں کہتا ہوں کوئی کہتا ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیں آپ نائنٹین ایٹی ایٹ کی ہسٹری سے لے کے چلیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں محمد خان جنیجو کی اسمبلی ڈیزولو ہوتی ہے اسمبلی بحال نہیں ہوتی گو کہ ججز اپنی ججمنٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسمبلی نے جائز ٹوٹی ہے لیکن نظریہ ضرورت کو اپلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں جی چونکہ اب الیکشن آنس ہو گئے ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کی جنیجو صاحب کی جو اسمبلی ڈیزولو ہوئی تھی جس میں نمان تیجر صاحب میں آپ کی اسی گفتگو کو مزید آگے بھی بڑھاؤں گی اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں سابق وزیر قانون خالد رانجا صاحب اسلام علیکم خالد رانجا صاحب خالد رانجا صاحب یہ فرمائے گا کہ آج این اے 154 کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے آپ کی کیا قانون نگائے ہے گزاری یہ کہ ایک تو سیاسی نکتہ نظر ہوتا ہے ایک عدالتی ہے عدالتی لگتہ نظر صحیح ہے کہ یہ پہلا رائٹ آف اپیل ہے اور جہاں رائٹ آف اپیل ہو وہاں سٹے ہو جاتا ہے خالد جاندہ صاحب یہ فرمائے گا کہ اس فیصلہ آنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے جو تنقید کی سپریم کورٹ پر اور اس کے بعد امنان خان صاحب نے جو کہا کہ جو نولی کی حکومت ہے وہ انصاف کو جو ہے پاکستان کو انصاف کو انصاف نہیں بنانا چاہتی انصاف نہیں دینا چاہتی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا امام خان کا تنقید کرنا قانونی لحاظ سے یا کسی بھی قانون پر عدالت پر وہ ہے مناسب ہوگا اس حوالے سے کوئی فیصلہ آنے کے بعد میں سب دوں عدالت پر تنقید بھی ہوئی ہم سب کو مل کے عدالت کا اعترام بڑھائیں اور ساکر لوگوں کا اعتماد پیدا ہو ایسے گفتو سے عوام کا وابن ناس کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے خالد عدالت صاحب یہ فرمائے گا کہ جیسا کہ امام خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ملک میں انصاف کے نظام کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ اس طرح سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں تو سیدھا سیدھا صدیق بلور صاحب کے حق میں سپریم کورٹ کی جانت سے سٹی آڈر دیا گیا ہے اس میں کونسی چیز ہے جس کا ذکر امام خان صاحب کر رہے ہیں قانونی لحاظ سے کہ اس کو بے نقاب کرنا چاہ رہے تھے آپ نہیں سمیتے کہ امام خان صاحب جو ہیں قانونی لحاظ سے پورے ہی قانون پر پاکستان کا جو عدالتیں ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی بات کر رہی ہیں یا کچھ اور میں سوال سمجھ نہیں بایا آپ کا خالد عدال صاحب امام خان صاحب نے آج ہی کہا تھا کہ ملک میں انصاف کے نظام کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا انصاف کے نظام کو بے نقاب کرنا خالد عدال صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں جیسے رابطہ بحالوں کا مسید کی آپ سے بات کریں گے اور ابھی نمان چٹر صاحب جیسا کہ خالد عدال صاحب نے یہ فرمایا کہ اس وقت امام خان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کچھ تنقید کی تو قانونی لحاظ سے تنقید چوہے وہ بنتی نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوبر تنقید نہیں کی ابھی جو آپ نے پریس کانفرنس سنائی ہے امران خان صاحب کی ابھی جو آپ نے اپنے اس پروگرام کے سٹارڈ میں ان کی آن ایر کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا جی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوبت کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ساتھ ہی ساتھ نے یہ بھی کہا کہ نونی پاکستان کے انصاف کے ساتھ کھیلتی ہے کوئی بھی جماعت کیا پاکستان کے انصاف کے ساتھ کھیل سکتی ہے میں دیکھیں اب آپ بات کو دوسری طرف لے گئی ہیں ایک آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تنقید کی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کی انہوں نے صاف یہ کہا جی وہ کورٹ کا فیصلہ اس پر میں کمنٹ نہیں کرتا جب ان کے پاس کیس گیا تھا تو انڈسین لینا تھا اب دوسری بات یہ ہے اب دوسری بات انہیں کی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انصاف کو مسیوس کرتی اس جوڈیشل سسٹم کو مسیوس کر رہی ہے اور وہ اس کے اندر یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی عدالتیں ضرور کرپٹ ہیں تو اس لیے سسٹم مسیوس ہو رہا ہے جس طرح ایک میں کچھ چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور اس سے جسٹس ڈیلیڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اس سسٹم کو آپ یوز کرتے ہیں لیکن آج کا جو پروگرام ہے جو آج کی جو ڈسکشن ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اصل پوائنٹ جو ہے اصل میور یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ نے کلیرلی ایک افیشل سٹینڈ لیا تھا کہ ہم سٹے نہیں لیں گے آپ کو خالد رانجہ سا اور ابھی جو آپ جو پریے پڑیں کہ جو انہوں نے جو صدیق بلوش صاحب نے جو اپلیکیشن ڈالی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں ٹھیک تو الیکشن ملتوی تا بھی ہونے تھے جب سٹے ملنا تھا تو آج کا جو پوائنٹ ہے یہ اس بات کہ آج کی ڈسکشن کا میور یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں اپنی اس افیشل ایک پبلک کمیٹمنٹ سے باگ گئی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن لیں گے ٹھیک ٹھیک نوانت افیس صاحب یہ بات آپ ٹھیک کریں کہ اس وقت نون لیگ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم سٹے آرڈر نہیں لیں گے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے لیکن آج جو سامنے بات آ رہی ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین کے وکیل جو ہیں وہ دلائل پیش نہیں کر پائے سپریم کورٹ میں ٹھوس دلائل پیش نہیں کر پائے جس کے وجہ سے سپریم کورٹ نے فیصلہ صدیق بلور صاحب کے حق میں دیا اسی گفتگو کے سمسلے کو مسید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آرے ساتھ رہی ہے